احساس کفالت پروگرام میں شمولیت کے بارے میں جاننے کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8171 پر ایس ایم ایس کریں اور جوابی ایس ایم ایس کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونے کی اہلیت، قوائف کی درستگی، رقوم کی وصولی اور دیگر عام ہدایات حاصل کریں یاد رکھیں صرف 8171 ہی احساس کا نمبر ہے حکومت پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مجاہد اتین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای ڈی یو ٹریننگ ویورز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اکاسی اکتر پروگرام کے بارے میں آپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں کفالت پروگرام کی جن اہل خواتین کو دوبارہ سروے کے میسجز آ چکے ہیں یا میسجز آ رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا آپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں اب دوبارہ سروے کی صورت میں فوراں اہل ہو جاؤ گے اور اس کے لیے کون کون سے کاغذات لازمی ہیں نئی پلیسی دوہزر چوبیس کے متعلق بھی آپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں بچوں کے تعلیمی وظائف کا آغاز ہو رہا ہے تعلیمی وظائف کتنے ہوں گے اور ایٹیم سے رقم لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا دوہزر چوبیس کی نئی احساس پروگرام اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پالیسی کی آپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں حکومت کی جانب سے کفالت پروگرام میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے قیاب میار ہے اور اس کے علاوہ آسی ستر اٹھاسی سو کا پروگرام اور اکاسی اکتر ریجسٹیشن سروس کا بخیدہ آغاز کے متعلق بھی آپ ڈیٹ سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں ایسے گرانے اور خاندان جو کافی عرصہ سے جانج پرتال اور ناہل میں ہیں ان کے بھی پیسے آ رہے ہیں اگر اس مرتبہ آپ نے اپ ڈیٹ کو نہ سمجھا اور آپ کو پیسے نہ ملے تو اگلے تین سال کے لیے جتنے بھی سروے کرواؤ گے آپ ناہل ہو جاؤ گے آپ کو پیسے نہیں ملے گے کونسی قسم کے لوگ ہیں جن کو ریگولر لگاتار یعنی مسلسل پیسے ملتے رہیں گے اس بارے میں بھی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کچھ نئی اور پرانی شرائط میں تبدیلی ہوئی ہیں ان کی اپ ڈیٹ سے بھی آپ کو اگاہ رکھا جائے گا حکومت آپ کے بینک اکاؤنٹ کھلوانے جا رہی ہے اس کی متعلق بھی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تک اس طرح کی مزید اور بہترین ویڈیوز کے نوٹفیکیشن براہ راست اور بارواک ملتے رہیں یاد رکھے گا کہ ایسے خاندان اور گھرانے جو اکاسی اکتر پر میسیج کر کے بارہ ہزار جنہوں نے لیا تھا اور جن کو کفالت کے خط آئے تھے اور جن کو حکومت کی جانب سے راشم امداد اور آٹرک امداد مل چکی ہوئی ہے حکومت انہیں کفالت پروگرام میں اہل کرنے جا رہی ہے اور ایسے خاندان اور گھرانے جن لوگوں نے ان پروگراموں سے امداد لے لی ہیں لیکن دوبارہ سروے نہیں کروا رہے ہیں ان کو کبھی اہل نہیں کیا جائے گا آئیے چلتے ہیں ڈیٹیلز کی طرف جی ویور سب سے پہلے سولر سسٹم کی جو ریجسٹریشن ہے اٹھاسی سو کا کوڈ ہے اس کے متعلق اپڈیٹ سے اگاہ کرتے چلیں مفت سولر سسٹم فراہم کرنے کا طریقہ کار تیگ کر لیا گیا ہے پہلا مرلہ میں سوپر کے پچاس آزار گھرانوں کو مفت سولر سسٹم دیا جا رہا ہے مانا سو یونٹ تک بیجلی استعمال کرنے والے پچاس آزار گھرانوں کو مفت سولر سسٹم مہیا کیا جا رہا ہے تمام اخراجات صبح حکومت برداشت کرے گی اور ایس ایم ایس کے ذریعے سارفین کے ریجسٹریشن کامل شروع ہو چکا ہے سولر سسٹم اور انسٹالیزیشن کا سو فیصد خرچہ پنجاب حکومت برداشت کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اہل سارفین بیل ریفرنس نمبر اور شنافی کار نمبر ڈبل آر ڈبل زیرو یعنی اٹھاسی سو پر بھیجیں گے اور جس کے بعد ان کی جانچ پرتال کے بعد اہلیت ہوگی اگر آپ کو بنظیر انکم سپورٹ پرگرام کے وظیفہ آتا ہے یا کفال پرگرام میں اہل ہیں اور انگوٹوں کا مسئلہ ہے تو نادرہ سے آپڈیٹ کروانے کی صورت میں بھی آپ کے انگوٹے نشانات نہیں لگ پا رہا ہے تو بی آئی ایس بی کے حافظ جا کر تبدیل کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ایسے بینفیشریت جو جانچ پرتال میں ہیں اور کئی عرصہ لگ چکا ہے ان کو پیسے نہیں ملے انہیں ایک ڈیرڈ مہینہ مزید انتظار کرنا ہوگا اور اس کے بعد ان کی ادھاگیاں ان کے کارنٹ میں آ جائیں گی اگر پھر بھی نہیں آتی تو پھر زیرو آٹھ سو چھبیس چارزو ستتر سیٹیزن پورٹل اور قریبی دفتر رجوع کرنا لازمی ہوگا تمام مستحقین کے لئے کچھ قبری یہ ہے کہ بقیدہ منگل کے دن سے دوسرے فیس کے ادھاگیوں کا بقیدہ آغاز ہو جائے گا جبکہ کچھ دنوں کے بعد تیسرے فیس کے ادھاگیوں کا بھی آغاز ہو جائے گا تیرہ ہزار اپیمٹ ہو چکی ہے جو کہ پہلے آپ کو مختلف ٹائم میں مختلف حکومت کی جانب سے ہوتی رہی ہے پہلے حکومت کی جانب سے بارہ ہزار پہ تھی پھر سماحی چھ ہزار پہ کر دی گئی اور اس کے بعد سات ہزار پھر پچاس ہزار پھر دس ہزار پانچ سو اب تیرہ ہزار پہ ہو گئی ہے اور بارہ ہزار کو بڑھا کر تیرہ ہزار بکیا گیا تھا تیرہ ہزار شماحی یعنی چھ مہینوں کا پھر چودہ ہزار اب تین مہینوں کی جو ہے وہ تیرہ ہزار پہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جن کا سروے ہوا ہے دو سال یا تین سال ہو چکے ان کو لازمی دوبارہ سروے کروانا پڑے گا اگر سروے نہیں کروائے گی تو امداد روک دی جائے گی اور اس کے علاوہ حکومت آپ کے بینظیر انکم سپورٹ پرگام کے رکوم کے بینک ایک آنڈز میں براہ راست منتقلی کا فریم وقت جاری کر دیا ہے جس کے تحت افراد بینکوں کی برانچوں میں سہولت ایک آنڈ کلوا کر اس کے علاوہ جولائی تستمبر کے کس کے لیے بھی بینظیر انکم سپورٹ پرگام کے اوپر کام جاری ہے جو کہ بغیر اگوٹھا کے آپ کی ادھرگیاں حکومت کرے گی جس میں 93 لاکھ کے لگ بگ بینفیجری جو ہیں ان کے تمام کے تمام بینکوں میکرو فنانس بینکوں میں کاؤنٹ کھولے جائیں گے جس کے حوالے سے ان کو ایپ اور ایٹیم کارٹ بھی فرام کیا جائیں گے کفالہ پروہ میں جن اہل خواتین کو دوبارہ سروے کے میسیجز آئے ہیں انہیں اپنا سروے لازمی کروانا ہے اگر سروے آپ نہیں کرواتے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے تمام پروگراموں سے ختم کر کے ناہل کر دیا جائے گا دوبارہ سروے کروائیں چاہے آپ اہل ہیں یا ناہل ہیں اس کے لیے نیو پلیسی 2024 کے مطابق یہ چیزیں لازمی کر دی گئی ہیں حکومت کی جانب سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ 30 جن 2024 اس پروگراموں کی لاس ڈیٹر ہے 80-70 کسان کارٹ کے اپلائی کا کام جاری ہے 81 پر آپ شناختی کارٹ بھیج کر ریجسٹیشن تو نہیں کروا سکتے اور نہ ہی ڈینامک سروے کروا سکتے ہیں لیکن بنظیر انکم سپور پروگرام میں ریجسٹرڈ ہونے کے لیے آپ کو شناختی کارٹ نمبر بغیر ڈیشز 81 پر ایس ام ایس کرنے کی بجائے اپنے قریبی دفتر پر جا کر اپنے آپ کا اندراج کروانا لازمی ہے ہاں ایک بات قابل غور ہے کہ 81 سے مختلف جو ہے آپ کو میسیز آتے ہیں حکومت کی جانب سے جس میں کس کی وصولی بچوں کے تعلیمی وظائف یا سروے کروانے کا کہا جاتا ہے یاد رہے کہ جنخواتین کو بنظیر انکم سپور پروگرام کی رقم ملتی ہے ان کو وہ رقم اب پچھلے تین ماہ کی جو عدیگی ہے وہ دس ہزار پانچ سورپے کی بجائے ایندہ تیرہ ہزار پہ ہوگی اگر کوئی شخص اس کی بیوی یا بچے مہانہ ایک ہزار پہ کی ایزی لوڈ اسعمال کرتے رہے ہیں تو پہلے تو انہیں پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا تھا اب اس وجہ سے جو لوگ جانچ پرتال یا ناہل میں ہیں تو اپنے قریبی دفتر جا کر دخواست جمع کروا کر اہل ہو سکتے ہیں جنخواتین کی طلاق ہو چکی ہے اور ان کا سابقہ شور کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے بھی ناہل رہی ہیں جانچ پرتال میں رہی ہیں لہٰذا آپ وہ اپنی شکیت درج کروا کے اہل ہو سکتی ہیں جو شاک خود یا بیوی بچوں میں سے کوئی سرکاری ملازم ہے وہ ابھی بھی پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتا ویورٹ صاحب سے اہم آپڈیٹ سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کفالت پروگرام میں اہلیت کا میار صرف انتائی غریب خواتین جن کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں یا مادود وزیل کی حامل اس پروگرام کے لئے مستحق ہیں سرکاری ملازم ان کی شریک حیات ٹسک دنگان گاڑیوں کے مالکان برون ملک سفر کرنے والے حضرات کفال پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں لیکن دوبارہ دورائے دیتا ہوں کہ سرکاری ملازمین احساس کفالت تھا یا بین ازیر کفالت ہے اس میں شامل کبھی بھی نہیں ہوتے اور ان کی شریک حیات بھی نہیں ہوتی ٹیکس دینے والے گاڑیوں کے مالکان برون ملک سفر کرنے والے یا ایک ہزار پے کا ایزی لوڈ یا ارجینٹ تین شناختی کا نادرہ سے بنوانے والے ان کو دوبارہ کمپلینٹ کے ذریعے شامل کیا جا سکتا ہے یہ وہ بڑے اہم پیرامیٹرز ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں تعلیمی وظائف کی ادائیگیاں بھی جاری ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کفالت پروگرام میں جانج پرتال اور ناہل افراد کے پاس بڑا موقع ہے کہ نیو ڈینامک سروی کروانے کے بعد جانج پرتال کا مرحلہ آئے گا اور اس کے بعد حکومت کے پروگرام میں شامل ہو سکتی ہیں ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن مزید دو کروڑ کا آئی ایم ایف کی جانب سے حکومت کو بڑے زور سے کہا گیا ہے حکومت اس پر کام کر رہی ہے جس کے لئے ڈینامک سروی میں جو ہے تین کروڑ لوگوں کے سروی کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا یہ نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی دس تہزار پانچ سور پیہ کی ادائیگیاں مرحلہ نمبر ون اور مرحلہ نمبر ٹو اور ٹری کی عید سے پہلے پہلے آپ کو مکمل کر لی جائیں گی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا آغاز ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کی پھر ادائیگیاں رہ بھی جائیں گی اور ان کے بعد بھی لے سکیں گے اب ایک نئی پلیسی آئی ہے اس کے مطابق حکومت اگر آپ ایک یا دو کس تک پیمٹ نہیں لے سکتے تو آپ کی پیمٹ سرکاری خزانہ میں واپس چلی جاتی ہے اگر آپ کا سٹیٹس اہل برقرار رہتا ہے تو اس طور پہ حال میں حکومت سے آپ پیسے دوبارہ اپنی تصدیقی سہولت جو نادرہ سنٹر ہے وہاں سے کروا کر یہ پیسے لے سکتے ہیں